نیوز ڈیبیٹس دیش کمار کی اور دیکھتے ہیں انہوں نے کن مدوں پر جر چاگی پہلی کرونا وائرس سے لڑائی میں عثمان آباد نے دکھائی رہا دوسری کرونا وائرس کو لے کر جاگ رکتا کیوں نہیں آ رہی تیسری لف جہاد کیا اب شادی کے فیصلے پر بھی سرکاری پہ رہا ہوگا چوتھی زمانت سے لے کر اب ماننا کا ماپ دند کیوں نہیں پانچویں پانگلا ہی نہیں وشب سنما کا ایک ستارہ ٹوٹ گیا دیش میں اب پھر ایک بار کرونا وائرس نے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیئے ہیں یہ ایک ضروری مدہ بن گیا ہے کہ جس کو رویش نے اپنے پرائیم ٹائم میں اٹھایا اور کرونا کے دوران کتنی ٹیسٹنگ دیش میں ہوئی اور باقی دیشوں کی تلنا میں بارت کہاں کھڑا ہے اس پر جانکاری دی پہلے کہا جاتا ہے کہ زیادہ نمبر اس لیے آ رہے ہیں مریضوں کے کیونکہ زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں پھر کم ٹیسٹ کے آنکڑے آنے لگتے ہیں پھر اعلان ہو جاتا ہے کہ زیادہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں اخلی بھارتی اسطر پر 22 اکٹوبر کو 14 لاکھ ستر ہزار ٹیسٹ ہوئے 18 نمبر کو ریپورٹ آئی کہ 9 لاکھ ستیس ہزار ٹیسٹ ہوئے 17 نمبر کو ریپورٹ آئی کہ 8 لاکھ چوالیس ہزار ٹیسٹ ہی کیے گئے آٹھ مہینے میں اس مہاماری سے بھارت میں ایک لاکھ 31 ہزار سے ادھیک لوگوں کی جانے گئی ہیں یہ کوئی چھوٹی سنکھیا نہیں ہے پچھلے 24 گھنٹے میں بھارت میں کورونا سے 585 لوگوں کی موت ہوئی ارثشانسری کوشک بسو نے 18 نمبر کو ایک چارٹ بنا کر ٹویٹ کیا انہوں نے ایشیا کے چودہ دیشوں میں پرتی 10 لاکھ پر مرنے والوں کی سنکھیا کو لے کر ایک تلناتمک ادھیان کیا ہے بھارت میں 10 لاکھ کی آبادی پر 95 لوگوں کی موت ہوئی ہے پاکستان میں 10 لاکھ کی آبادی پر 32 لوگوں کی موت ہوئی ہے میانمار میں 10 لاکھ کی آبادی پر 30 بانگلہ دیش میں 10 لاکھ کی آبادی پر 38 اب بات کرتے ہیں نیوز 24 کے ورسٹ پترکار صندیب چودری کی اور دیکھتے ہیں انہوں نے کن مدوں پر چرچہ کی پہلی کرونا نے پھر پکڑی رفتار سرکاریں لاچار کیا بچاو کے لیے لاکھ ٹاؤن ہی رستہ ہے دوسری مودی سرکار کی نئی راجنیتی سے ہارے گا کشمیر میں آنتنک تیسرا لف جہاد کا مدہ اچانک راستری سمسیہ کیوں بن گیا چوتھا دیش میں بیمار بینکوں کی جڑ کیا ہے پانچویں ایک طرف جہاں کرونا کی مار پڑ رہی ہے تو دوسری طرف دیرے دیرے بینک بھی ڈوبتے جا رہے ہیں بینک ڈوبنے سے عام جنتہ کے جو پیسے بینک میں ہوتے ہیں اس کو لے کر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بینک ڈوبنے کا مدہ صندیب نے اپنے شو میں اٹھایا اور بینک ڈوبنے کی وجہ اور سرکار اس پر کیا کر رہی ہے یہ سب سوال صندیب نے بی جے پی نیتا سے ڈیبیٹ کے ذریعے پوچھے سلوشن پر آئیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کیسے رہا ہے یہ دیئے تلے اندھیرہ کیسے ہو رہا تھا پتہ تھا نا سب کو ایک سال سے کہ یہ لکشمی ویلاس بینک ڈوبے گا انڈیا ہاؤسنگ بلز اس کو ٹیک آور کرنے کی بات ہو رہی تھی آر بی آئی نے اپنا گوونر بھی اپنا ڈائریکٹر بھی وہاں پر اپوائنٹ کیا مالویندر شیویندر رنبیکسی والے دونوں بھائیوں نے پیسے لیے تھے یہ بھی سب کو معلوم تھا نا یہ ساری گنیا کو معلوم ہے اور لائن میں کون کھڑا ہوگا آم آدمی پچیس ہزار روپے لے لو جی گھر چلا لو معلوم ہونے سے تھوڑی سمجھتا سمادھان ہوتا ہے سمادھان کرنے سے ہوتا ہے معلوم سے کیا ہو گیا معلوم تو میں پتہ ہے کہ سارے بینکوں میں پرابلم ہے اور وہ کوئی آپ کو کیا آپ دیا کی کتی ریپورٹ ہیں میں آپ کو ریپورٹ کے دھیر بتا دوں گا کب سے چل دی ہیں یہ ریپورٹ تو یہ موڈی سرکار میں آپ بہت بڑا بہت بڑا ڈسکلوجر کر رہے ہیں اور ایک بات قبول رہے ہیں کہ بینکوں میں گھتالے ہو رہے ہیں موڈی سرکار میں بھی اور آپ جانتے ہیں پر کچھ کرنا ہی پانے گا اب بات کرتے ہیں اس میڈیا کی جسے جنتہ کرونا ارث ویوستہ جیسے مدے پر بات کرتے ہوئے یا ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے ان مدوں پر چرچہ کی ہے یا نہیں بات کرتے ہیں رپبلک ٹی وی کے پترکار ارنب گو سوامی کی اور دیکھتے ہیں ان کے لئے کون سے مدے زیادہ ضروری ہیں پہلا ارمب ہے پرچند آتنگ ہوگا کھنڈ کھنڈ دوسرا پالگر کے سادووں کو نیائے کب تیسرا تن سو ستر پر ہارے گپکار کے سہارے چوتھی گپکار گینگ کو چناو کی عزازت کیوں پانچوان بارتیہ سینہ کا دم پاکستان بے دم ارنب نے کرونا تو نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اس پر ڈبیٹ کی اس کے علاوہ انہوں نے جو مدے اٹھائے انہیں نہ بیرزگاری دکھی نہ ارث ویوستہ نہ ہی سوست سیووں پر سرکار سے سوال دکھا کیا پاکستانیا ویپکش لیکن ہمارے دیش کی سب سے پرانی پارٹی وادرا کانگریس جس کو آج کل لوگ انتونیا دیمائنو کانگریس کہتی ہے یہ مات ربھومی نہیں بلکہ ووٹ سب سے بڑھ کر ہے ان کے لیے جمہو کشمیر میں ہونے جا رہے زلہ وکاس پریشت کے چناب میں پہلے تو انتونیا دیمائنو کانگریس نے گپ کر گینگ کے ساتھ تالمیل کر لی اور جب انتونیا دیمائنو کانگریس کے روئے پر سوال اٹھنے لگے تو پارٹی اب صفائی دے رہی ہے جب ریپبلک بھارت نے ایکشپوس کر دیا سب کو تو صفائی دے رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہم گکر گڑ بندن میں شامل نہیں ہیں دوستو ہم نے کل بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ وادرا کانگریس دیش دروہیوں کا ساتھ کیوں دیتی ہے اب بات کرتے ہیں پترکر امیش دیوگن کی اور دیکھیں وہ کن مدوں پر ویست تھے پہلا سیما پر کراوگے دفن کر دیے جاؤگے آتنگ کا کال نیا ہندوستان دوسرا لف جہاد اور دوخہ کی سچائی لف جہاد کے آتنگ پر سٹرائک اپ تیسرا کانگریس کا سنکٹ کال چھبیس گیارہ پر اوباما کا بہت بڑا دعویٰ گر سے باہر تک کیوں گری کانگریس چوتھا ترنگے کی خلافت کانگریس کو قبول کانگریس کا ہاتھ تن سو ستر چہنے والوں کے ساتھ پانچواں اینڈی اے کا منگل مہا گٹھ بندن میں دنگل گٹھ بندن پر باری راہل گاندی کی پکنک امیش کی ڈیویٹس میں کانگریس زیادہ دکھا کرونا تو ہے ہی نہیں امیش کے لیے کانگریس مدہ ہو سکتا ہے پر بے رزگاری کرونا نہیں جس ترنگے کی شان کی رکشہ کرتے ہوئے اس دیش کے ہزاروں جوان شہید ہو گئے اسے بھارت میں ہی بیٹھے کچھ نیتہ چنوٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہے یہ جمہو کشمیر کے مکہ منتری رہ چکے ہیں دیش کی سنسط کے سدسے رہ چکے ہیں لیکن فاروق عبداللہ سے لے کر محبوبہ مفتی تک گپکیر گینگ بنا کر چین کی مدد سے تین سو ستر کو واپس لانے کا سپنا سنجھو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ منگیری لال والا حسین سپنا ہے جو کبھی پورا نہیں ہے لیکن اس پورے ویواد میں کانگریس ٹریپ ہو گئی ہے فس گئی ہے یا جانبوچ کے فس گئی ہے آپ نے اب خود ہی دیکھا کون کن مدوں کو آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہے اب کرونا دیش میں دیرے دیرے بڑھ رہا ہے ایسے میں سرکار عام ناغرے کو سوست سیوان دینوں میں کتنی سکریے ہیں سرکار سے یہ سوال ہے ایک ایک کر بینک کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور سرکار عام جنتہ کو بینکوں میں ان کے پیسے کی شرکشہ پر کیا گرنٹی دیتی ہے یہ سوال بھی ہے گرتی ارتبیوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے یہ سوال بھی ہے کیا گودی میڈیا ایسے سوال اپنی ڈبیٹس میں کبھی اٹھائیں گے پنجابتو دی ریپورت